کہ قرآن آیا تھا مانا تھا کہ نہیں قرآن آیا تھا ایمان لائے تھے کہ نہیں اس پہ قرآن کو سمجھا تھا یا نہیں قرآن کے مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں قرآن کے مطابق عقیدہ اپنایا تھا کہ نہیں کون ہے جو آج قرآن کے مطابق عقیدہ اپنا ہے کون ہے جو اپنا عمل قرآن پہ پرکھے کون ہے جو اپنا عقیدہ رب کے قرآن پہ پرکے بلکہ قرآن کو پوری زندگی ہاتھ ہی نہیں لگایا اگر ہاتھ لگایا چوم کے اونچی رکھ جگہ رکھ دیا ہاتھ لگایا صرف گلے میں لٹکانے کے لیے لگایا ہاتھ لگایا صرف بازو کے ساتھ باندھنے کے لیے لٹکا ہے لٹکانے کے لیے سمجھا قرآن سمجھا تو اتنا سمجھا کسی نے ٹوپ ٹوپی میں سی کے رکھا ہوا ہے کسی نے جیب میں سی کے رکھا ہوا ہے کسی نے دکان میں خیر و برکت کے لیے اوپر تختی لگائی ہوئی ہے کسی نے قبرستان میں جا کے قبر کی اوپر لکھا ہوا ہے کسی نے مردے کی کفن پہ لکھا ہے کسی نے مردے کے ساتھ جنازے کے ساتھ قرآن لے جا کر دائرے میں گمانا سمجھا ہے نہیں سمجھا تو کھول کے نہیں سمجھا کہ قرآن رب کا تعارف کیسے کرواتا ہے قرآن رب کی عظمتیں کیسے بتلاتا ہے قرآن رب کی رحمتیں کیسے بتلاتا ہے قرآن نبیوں کا تعارف کیسے کرتا ہے قرآن آسمانی کتابوں کا تعارف کیسے کراتا ہے قرآن ولیوں کی پہچان کیسے کرواتا ہے قرآن تقویداروں کا تعارف کیسے کرواتا ہے قرآن پکے مومنوں کا ذکر کیسے کرتا ہے قرآن کامیاب ہونے والوں کا ذکر کیسے کرتا ہے قرآن ناکام ہونے والوں کا ذکر کیسے کرتا ہے قرآن نے توحید کس کو کہا ہے قرآن نے شرک کسے کہا ہے